ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو آگاہ کروں گا اور بھی چھوڑی چھوڑی بہت سی خبریں وہ بھی بات کروں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کائیرن کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبار نہ بھولیں اور اپنی تیمتی رائے کا بھی اظہار کریں چوزری برادران گشتہ دس سال بیس سال تیس سال آپ دیکھیں تو ان کا سیاست میں پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم کردار ہے اور ایک سابق وزیراعظم ہے اور دوسرے سابق نائب وزیراعظم ہے یعنی چودی شجاعت حسین اور پرویز الہی ان میں بھی پھڑا پڑ گیا کیوں پہ گیا ویسے تھے چودی شجاعت صاحب کہنے ہر گلد تھے مٹی پاؤ مٹی پاؤ یعنی درگزر کرو رواداری کا ثبوت دو فرداش کرو لیکن نیجے تھے مٹی نہیں کہنے اس لیے کہ سیاست ہے اور انہوں نے سیاست اور سیاستی بصیرت جیلی ہے اور اس سیزتی اجازت نہیں دیندی یہ ہوا کیوں معاملہ کیا ہوا پرویز الہی صاحب حدم اعتماد کے موقع پر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے وہ وزیراعظم امیدوار تھے وہ بننا چاہتی تھے حالانکہ تحریک انصاف نے ان کا ساتھ شروع بھی نہیں کیا لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ میرا حق کیا مجھے بنایا جائے اور بعد میں جو دیکھا حالات بگڑ گئے اس طریقے انصاف نے بھی ساتھ دے دیا امنان خان نے بھی انہوں نے نامدر کر دیا لیکن جو کچھ ہوا جتنی مارک اٹھائی ہوئی اور جتنی آئین اور قانون کی پامالی ہوئی پنجاب اسمبلی میں اس کے فلور پر یعنی پولیس گردی بھی ہوئی اور مارک کائی بھی ہوئی عورتوں کے خلاف بھی آوازیں کسے گئے اور ممبران پارلیمنٹ کے خلاف بھی بری باتیں ہوئیں اور سب کچھ بات دیکھا مجھتی ہوئی اور معاملات پڑ پڑ ہو گئے لیکن نتیجہ کیا نتیجہ وہی کہ یہاں بھی بلدار کی حکومت نہیں رہی اور حمدہ شہباز جو ہیں وزیر اللہ پنجاب ہیں اچھا پھر کیا ہوا اب اس میں کیا مسائل ہیں مسائل یہ تھے کہ جو بذرگ تھے بذرگ سیاست دان حالانکہ انیس بیس کا فرق ہے عمر میں ان دونوں کی پرویزلائی اور چودی شجاعت حسین میں لیکن بذرگ سیاست دان جو کہاتے ہیں انہوں سے حسین شجاعت کلاتی ہیں اور وہی سابق مزیر آدم بھی ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور پی ڈی ایم کی مختلی جماعتوں نے مختلی صدرہان نے خواست اور پر شہباز شریف اور عاصف زردانیوں نے ان سے ان کی علاقات پڑ جاتے ملاقات کیتے ہیں اور ان ملاقاتوں میں پرویزلائی موجود تھے یہ نہیں کہ ان سے چھپ چھپ آگے ہوئی تھی لہٰذا وہ معاملات آگے پڑھتے گئے آخر میں فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی ہے آپ طریقہ انصاف کے ساتھ چلیں ہماری مرضی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ چلیں گے سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلیں گے مفروض حکومت کے ساتھ چلیں گے اتیادی حکومت کے ساتھ چلیں گے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ چلیں گے کہ عمران خان وہ ڈلیور نہیں کر سکے جو انہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پرویزلائی نہیں مانے پرویزلائی لوگ کہتے ہیں کہ وہ مطلب ہی تھے ان کو وزیراللہ چاہیے تھا یعنی منجاب کا وزیراللہ کا خودہ چاہیے تھا لہٰذا وہ اپنی جگہ مست رہے اور مونس علائی کی ضد تھی کہ عمران خان کا ساتھ دینا ہے عمران خان مستقبل کا بہت بڑا نید ہے لہٰذا بیٹے کی فرمائش پر وہ ان کے ساتھ رہے لیکن میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا میں کہتا ہوں پرویزلائی خود بھی ہیں بڑے سمجھدار آدمی ہیں انہیں دنیاں دیکھتی ہیں وزیراللہ بھی رہے ہیں مختلف وزارتوں بھی رہے ہیں وزیر بلدیار بھی رہے ہیں یعنی نواز شریف کی کابینہ میں بھی رہے ہیں اور اس کے بعد بھی رہے ہیں تو مشارف کے دور میں ان کا بڑا اول سا اور بہت سنین کام کی ہیں لہذا ان کی سیاست تھی آپ انکار نہیں دے سکتے ہیں سیاسی بصیرت وہاں بھی موجود ہے اب ہوا کیا ہوا یہ کہ دونوں میں یہ کیوں بات ہے اس لیے کہ چودر سالک جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کے حصہ ہیں اور دوسرے تاریخ مشیر سیما صاحب بھی وفاقی کابینہ میں ہیں اب دو جو ٹکڑے ہوئے اس میں یہ چودر وجہات جو تیسرے پائی ہیں مدب جو بھائی ہیں چودر شجاعت کے چھوٹے ان کے صاحب زادہ حسین الہی صاحب انہیں نے کہہ دیا قابل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور آہندہ کا مستقبل میں مونس الائی سے ملکتا ہے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے وجہات حسین صاحب کئی دفعہ امینے رہے ہیں وہ مجرات ان کے ذمہ لگا وہاں وجہات کی زیادہ پوری سیاست پر ان کیا ہے کیونکہ چودر شجاعت صاحب اور پرمیز علیہ صاحب یہ لاہور میں ہوتا ہے اسلام آدھ میں ہوتا ہے ان کا گھر جانا بہت کم ہوتا ہے جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں لیکن ان کی رواداری موجود ہے ان کے خاندان کا جو اتنداز سیاستی تو وہی چودر شجاعت صاحب کہتے ہیں اب سوال کیا ہے کہ ہوا کیا دھگڑا کیا ہوا کہنے والے کہتے ہیں بقول شخص سے کہ شباز شریف کو پتا تھا کہ یہ جو پنجاب میں پھڑا ڈالاوہ پرمیز علیہ صاحب نے اس سے نجات جب ہی ملے گی جب چودر شجاعت صبح ایک ملاقات کریں گے اچھا ان کی نیت کے شک کیا جارے کہ وزیراعظم کیوں گئے اسلام آباد ان کے پاس انہیں یہ پتا تھا کہنے والے کہتے ہیں کہ در پردہ ان کا اپس میں موائدہ چودری برادران کا کہ اب جتنی ملاقاتیں ہو چکی وہ ہو گئیں اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی رائے کے مطابق ساتھ دیں وہ تحریکی صاحب کا ساتھ دیں وہ متعددہ پوزیشن کے یعنی حکومت کا ساتھ دیں تو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا اور ملاقاتیں اب نہیں ہوگی جس بات کہ ہم نے شاندہ ہی کر رہا ہوں کہ کہنے والوں کو پتا ہے وہ یہ کہتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ انہیں وزیراعظم کے شک ہے کہ وزیراعظم کو اس بات کا پتہ تھا یہ راز ان کے پاس پہنچا کہ اگر کوئی نئی ملاقات ہوئی تو پرویجلائی صاحب الگ ہو سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے اسلام بات انہوں کے جاگے کہا پا جی سلام علیہ وآلہ 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 اور چودری شجاہ صاحب جو باتیں ہوئیں سیاسی طور پر جو موجود حالات کے بارے میں جو مہنگائی کے بارے میں جو ریلیف کے بارے میں جو غریبوں کے ریلیف کے بارے میں تو چودری شجاہ تو پہلے دن سے کہنا ہے کہ مہنگائی سے نجات دلائی جائے عام لوگوں کا مسئلہ جو ہے یہ مہنگائی ہے تو اس پہ کنٹرول کیا جائے تو وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں دوسری چیز ہے کہ جب انتشار پھیلتا ہوا لگا جب لانگمال کی بات تکلیمی کا کہہ دلیا اور فوج اپنا کردار عدا کرے تو چودری صاحب وقتاں فوقتا ہے اپنا کردار عدا کرتا ہے لیکن پنجاب میں جو مارکہ آرائی ہوتے وہ سولہ فلائٹ تھی پرویز علی صاحب کی یا تحریک انصاف کے لوگ کچھ تھے اب منہاری بھی جو تھے ان کے ابنے الیکشن ہونے لگے یہ بھی ایک مسئلہ بڑا انتیان آ گیا تو جب انہیں نے کہنا ہے پہلے سلام علیکم میں آگیا ہے تاٹی کھولتے دس سوکی کریے مسئیبت چیز بسے ہیں معاملات گڑورنے لوگ ساڑے تھے اگلیاں اٹھا رہے ہیں تو انتیس سوکی کریے یہ چوئی شجاہ سے کوئی مشورت دی ہے جس کا وزیراعظم نے کہا کہ یہ بہت اچھی تجاویز دیں ہم آہندہ بجٹ میں ان تجاویز کا خیال رکھیں گے اور ان کو فوقیت دیں گے لیکن اس ملاقات کے بعد پرویز علیہ دم ناراض ہوگا اور انہیں کہا نہیں جب یہ تیہ تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی تو ملاقات کیوں ہوئی اور اس میں کیا ہوا کہ مونس علیہ حسین علیہ جو بجات حسین کے حساب دادے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں کامل علی آغاز سینیٹر باقی دو تارکر صاحب ہیں دوسری جانب یہ تارک وشی جیمہ وزیر ہیں چوئی سالک وزیر ہیں اب پریشان تھوڑا سے ہیں چوئی شجاہ صاحب وہ کہتے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیئے تھا کیونکہ وہ درگزر کی سیاست کرتے ہیں وہ بردائش کی سیاست کرتے ہیں وہ کہنے ہیں کہ فارم و تفریم کم چلتے رہے ہیں ہماری دروازے سب پر کلے ہیں ہم نے تو حکمرانوں کے لیے کیا ہم نے تو عام آدمیوں کے لیے کبھی دروازہ بن نہیں کیا لہٰذا میں انہیں روک نہیں سکتا تھا اگر وہ آ رہے سے تو لیکن پرویز علیہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں اور خاص طور پر مونس علیہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے لہٰذا یہ خاندامی دو ٹکڑ میں ہو گیا یعنی موجودہ جو سیاست ہے جس رویش پر چل گئی ہے وہ گھروں میں لڑائی تو پڑھ رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بیانیاں ہیں روزانہ کی بنیاد پر بدلتا بھی ہے عمران خان صاحب کا تو وہ اس بیانیاں پر ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے دو دو گروپ بنے میں تین تین گروپ بنے میں پیپل پارڈی اپنی سیاسی جمہوری تحریک چلا رہی ہے آسف زداری آ کے سمجھا گئے ہیں کہ معاملات کیسے چلیں گے اور ظاہر ہے تو وہ اپنے معاملات پر اپنے باتوں پر پکے رہ دیں لہٰذا وہ ادھر سے ادھر ہلے نہیں دیں گے کسی کو لیکن ادھر جو ہے یہ دو ٹکڑے ہو گئے چوہزی برادران کے اور اگر یہ ٹکڑوں کو افہام و تفہیم کے تحت ان کو اکٹھا نہ کیا گیا نہ ہو سکے کیا گیا کرے گا کون اصل تو انہیں خود کرنا ہے لیکن اگر یہ اکٹھا نہ ہو سکے تو یہ بات بہت دور تک پہنچے گی اور یہ بات ہے رسوائی کی تو یہ اچھی بات نہیں ہے جس لیے کہ ان کا اپنا خاندار ان کی اپنی سیاست ان کا اپنا ایک انداز تھا اور یہ جس انداز میں روطاری کے ساتھ آگے چلتے تھے جنریت کے لئے کام کرتے تھے مختلف ادوار میں جس طرح یہ رہے ہیں تو اس طرح ان کو چلنا چاہیے تھا کہ افسوس نہ کی ہے کہ پنجاب میں اس موجودہ سیاسی دور میں یہ بوران بھی آ گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ مسلم جی کے نون کے ٹکڑے ہوں گے لیکن حالات نے یہ بتایا کہ قاف کے بھی ٹکڑے ہو گئے اور تحریک انصاف کے بھی ٹکڑے ہو گئے لیکن نون کے ٹکڑے نہیں اس کا مطلب آپ سمجھنے کہ جو اب خواہیں اڑائی جانی ہے کہ مختصرہ قوتیں چاہتی ہیں کہ حکومت کی حمایت کی جائے شوکترین کی بھی طرف سے ایک بات آئی تو اس لیے ہیں کہ سب کو اب پتہ لگ جیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اپنے وقت پر الیکشن کرائے گی اصلاحات کرائے گی پھر آگے بات ہوگی آج اتنے ہی پھر ملیں گے اسی اور عنوان کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے ایک ہی درخواہ کہ آئین این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبار نہ بولیں اور اپنے خیمتی رائے کا بھی اظہار کریں سزا سلامت رہیں خوش رہیں اللہ نے کی بانا